مہگائی میں پیسے عوام پر گیس بم گرا دیا گیا قیمتوں میں خوش ربا اضافہ سوئی نوڈرن کے سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں اوسطن پچاس فیصد تک بڑھانے کی منظوری سوئی صدرن نے گیس کی قیمت میں اوسطن بیالیس فیصد تک اضافہ کیا اوگرہ کا گیس قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری حتمی منظوری حکومت دے گی وفا کی حکومت کا عالمی مارکیٹ سے پیٹرولی مصنوعات کی خریداری بارے اہم فیصلہ آئل مارکٹنگ کمپنیاں پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولی مصنوعات خرید سکیں گی وزیراعظم نے کسٹم بارنٹ ویر ہاؤس پالیسی کی سمری ای سی سی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی نئی پالیسی سے پیٹرولی مصنوعات کی درامدات پر بینک چارجز اور دیگر اخراجات ختم ہو جائیں گے ریفائن ویز اور آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو سستے دام پر تیل مل سکے گا غیر ملکی آئل سپلائر شیڈیول بینکوں میں صرف ایل سی کھلنے پر پیٹرولی مصنوعات ریلیس کریں گے پیٹرولی مصنوعات ملکی کرنسی میں بھی خریدی جا سکے گی ایک سال کے دوران ملکی ٹیکسٹائل برامدات میں بڑی کمی فروح حبیب نے اداد و شمار پیش کر دیئے پی ٹی آئی رہنما کے مطابق گزہتہ سال کے مقابلے میں تئیس مائکو ٹیکسٹائل کی برامدات میں بیس پیصد کمی آئی مشد کی تباہی کی زندار شہباز شریف کی حکومت ہے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرہ تابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ چھے جون کو سماد کرے گا حکومت نے مبین آڈیوز کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کی کاروائی کو روک رکھا اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال ہونے کے خطشے کا اظہار کر دیا شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی کی درخواست پر سماد کا تحریری حکم ناما جاری جسٹس محسین اختر قیانی کا سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم تحریری حکم میں کہا گیا باتیوں نظر میں اسلامباد میں ایک منصم گینگ متحرک ہے گینگ سیکیورٹی اداروں کی وردیاں پہن کر کریمینل کاروائیوں میں ملوث ہیں جال ساسوں کے خلاف الگ سے مقدمہ درج کر کے کوپی عدالت میں جمع کر آئیں لاہور کی صداد دہشتگردی عدالت میں جناہ ہاؤس حملہ کیس کی سماعت عدالت نے ڈاکٹر یاسمن راشد کو تھانہ سرور روچ کے مقدمے سے ڈسٹارش کر دیا پولیس کی درخواست پر یاسمن راشد کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے جسمانی ریمانٹ کی استدہ مسترد کرتے ہوئے مقدمے سے ڈسٹارش کر دیا نادرہ نے آنکھوں کے ذریعے بائیومیٹرک تصدیق کا نیا نظام آئرس متعارف کرا دیا ترجمان نادرہ کے مطابق کم عمری میں کیا جانے والا سکین بھی عمر بھر کے لیے کسی فرد کی مستقل شناخت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے شناخت میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے چوہدری سرور کی سربراہی میں مسلم لکاف کے وافت اور مختلف سکوز کے طلبہ اور اساتذہ کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ طلبہ کا جنہ ہاؤس میں شر پسندوں کی جانت سے کی جانے والی شر پسندی پر غم و غصے کا اظہار مطالبہ کیا جو بھی انتشار پسند اور ان کے ماسٹر مائنڈ یا سہولتکار اس گھنون سانحے میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے ہم تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ان شر پسندوں پسادیوں اور احسان فراموشوں کو نشان عبرت نہ بنا دیا جائے پشتو اکیڈمی پشاور کے وفت کا تاریخی کلاب علا حسار کا دورہ شرکا کا نو مئی کے واقعات کی پرزور مضمت سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا شرکا نے کہا قبائلی ازلا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے امن اور ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات پر سلام پیش کرتے ہیں پختون قوم ہمیشہ فاجے پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اسلام بات میں نوجوان کے قتل کا محمد حل پولیس کے مطابق مقتول کمر ریاض کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا پولیس کے مطابق سیاسی جماعت نے سانحہ نو مئی کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قتل کو استعمال کیا پولیس نے اصل قاتل گرفتار کر کے سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا کا پروپوگنڈا بے نقاب کر دیا جی تھرٹین میں کمر ریاض کو خاتون سے ناجائز تعلقات کے شبہ میں خاتون کے شوہر نے ساتھیوں الطاف اللہ ڈوایا اور وسیم کے ساتھ مل کر کمر ریاض کو قتل کیا تھا پاکستان کے کونسے لیڈر نے اس طرح دھمکی دیئے گرفتاریاں کس کس کی نہیں ہوئی ہیں گرفتاریاں دیئے کبھی اسٹیٹ کو دھمکی نہیں دیئے اب کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے جو آپ ملک کو قوم کو بتا سکو کہ آپ نے اس ملک کے قوم کے لیے کچھ کیا ہے اور آج آپ اس ملکی عوام کو اس ملک کو دھمکی دے رہے ہیں یہ دھمکی آپ اس سلطنت کو دے رہے ہیں ملک کو آپ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کتنا نہ کمزور ہیں نہ ملکی حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ آپ کی اس گیدر بھب کیوں میں آئیں چیئرمن پی ٹی آئی کا بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے گھرپچن کا پھندہ تنگ ہوتا جا رہا ہے مزید ریائیت دینا قوم کے ساتھ زیادتی ہے وزیر اطلاع سنچ ہرجی لینا میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے بی بی سی کو انٹرویو دینے کے بعد انتظامیہ سے کہا کہ انٹرویو نہ چلائیں نو مئی کے واقعے کو دھورانے کا کہہ کر وہ اسے آن کر رہے ہیں سن حکومت صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ کے میگا منصوبوں پر کام کر رہی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے مزید پانچ سو بس سے مانگی ہوئی وفاقی حکومت کا گندم زخیران دوزوں کو بڑا جھٹکا گندم کے سرکاری امپورٹ نہیں ہوگی نیجی شعبہ گندم درامت کرے گا سرکاری ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں نیجی شعبہ تین لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرے گا دوسرے مرحلے میں نیجی شعبہ کو مزید امپورٹ کی اجازت ملے گی حکام کے مطابق فیصلے سے اوپن مارکٹ میں گندم اور آٹھے کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی میں استحکام آئے گا فیصلے کی بازابطہ منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں دیے جانے کا امکان نگران وزیراعلا محسن نکوی کی قیادت میں پنجاب حکومت کی کاوشیں رنگ لے آئیں دس برس با سوبے پھر میں پینتالیس لاکھ ایکڑ سے زائد رکبے پر کپاس کی کاشت پندرہ جون تک پچاس لاکھ ایکڑ رکبے پر کپاس کی بوائی کا حدف مقرر نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اصلی ذرعی عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سٹالز اور سینٹرز قائم کرنے کا اصولی فیصلہ محسن نکوی نے کہا پنجاب میں کاشتکاروں کو اچھے نرخ کی ادائیگی یقینی بنائیں گے کراچی کی عبادی تین کروڑ سے کم نہیں مردم شماری کے حوالے سے اطلاعات اچھی نہیں آ رہی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کا نیدرہ سمیت دیگر ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ عبادی ساڑھے تئی تین کروڑ سے کم نہیں بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹیں چینی گئیں ان کو خطرہ ہے کہ ٹکر کی حکومت آ جائے گی اس لیے یہ جلدی کرنا چاہے اور سائیکل چلائیں پیٹرل کی بجت اور صحت دو لوگ پائیں دو پنیوں کی سواری سائیکل وقت کی بھول میں کہیں گم ہو گئی دنیا بھر میں آج عالمی یومیں سائیکل منایا جا رہا ہے سائیکل کو پوری دنیا میں سواری کے لیے دو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے موسیقی